بسم اللہ بالعیمین والصلاة والسلام وعنی محمد الرمین وعنی اللہ الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی تحرید احد وحد یہ سلسلہ و خطبات کا اعلان ہے ہم عالم اسلام کی دو بڑی تحریکوں کا ذکر کر چکے ہیں ان میں سے ایک خوالش کی تحریک تھی اور دوسرے شیعہ تحریک اب ہم تیسری بڑی تحریک اس میں یہ کوشش کریں گے یہ تصموح کی پہلے اس سے تحریک ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑی تحریکوں کی ان کا حضب اصلن سیاسی اس سیاسی حضب کے افور کے لئے یہ پدائی دور میں جو جمد ہوئی ہے وہ پہدر پہن ناکامی سلسل صرف سیجد نا حسین رضی انڈال ہو اور قروع ہی نہیں اس کے بعد بھی بہت سے قروع ہی ہے جیسے زیادہ دنائی کا قریش لکھ لکھیجہ کا قریش بلکہ مورد تینج دو دائیسوں سے زیادہ قادار بتاتے ہیں جس میں مکمل کریتے ہیں اور انہوں نے اسی سیاسی حضب کو حاصل کرنے کی کوشی لیکن انہوں نے سکھ پیسی کو بھی کامی آگی دے اور گل لوگوں کامی آگی دیں جیسے عباسی ان کی پڑی حکومت قائم ہو گئی اور سکتہی سو برس تک قائم رہی تھے ان کی حکومت اور انداز حکومت کو دیکھ کر کوئی تحریب بھی مطمئن نہیں ہوئی کہ یہ وہی حضب ہے اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کسی کا کسی دردے میں حاصل ہو گئے سنانچہ جب اس نوعیت کی ناکامی ہوتی ہے تو فکری سطح پر بھی ایک نوعیت کی مراجت پہلا ہو جاتی ہے یا دوسرا نکتہ نظر سامنے آنے لگتا ہے اس دوسرے نکتہ نظر کو تاریخی پس نظر میں بھی سمجھ دینا چاہتے ہیں کہ سالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبومت کا خاتمہ ہوا ہے اس نبومت کی ایک تاریخ ہے مختصر رفضوں میں وہ تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر ہر قوم میں رسول بھیجا اس رسول کے ذریعے سے قوم پر اکمان امجد کیا اور پھر اس کا خیصلہ پرانگ اس کو قرآن مرید میں بیان کیا ہے کہ ہم ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجھتے رہے کہ کل امت رسول فائزا جا رسولہم خوضیا بیانہم برکس پھر جب ان کا رسول آئی آتا تھا تو انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں ان کا خیصلہ پڑا جائے گا اس کا دوسرا محلہ وہ ہے جب سیدنا ابراہیم الہ اسلام کی جوریت کو نبوت کے لئے خاص کر لیا جیا اور پوری کی پوری جوریت یا ان کی اولاد کے بارے میں یا دوسرا لفظوں نے کہی ہے ان کی خاندان کے بارے میں یہ خیصلہ کیا گیا وہ اب دنیا کے مرکز میں آباد کیے جائیں گے ایک علاقہ ان کے لئے خاص کر دیا جائے گا اس علاقے کو اللہ تعالی خالی کرانے گے اور وہ عراقہ توبیر کے مرکز کی حصیت سے اس پوری قوم کے ذریعے حقمان روچت کریں یا خدا کی دعا ہی پیش کریں گا یا اس کی شالت پیش کریں سنانچہ یہ سیدسلہ بھی جاری رہا جہاں تک کہ پھر بن اسماعید میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برس ہوتے ہیں نبوت کی اس سلسلے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی قائدہ کی اپیار کیا رہا ہے اللہ تعالی اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کسی شخص تو نبوت کی مرکز پتھائے سکتے ہیں ادھر سے کوئی تحریک نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص عبادت کر رہا تھا اپسیہ کر رہا تھا بھیان و نصور تھا اور کس جدوجہت کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو جائے یہاں صورتہ ہی ہوتی ہے کہ یہ رات کی تاریخی میں سفر کر رہے ہیں بیوی ساتھ ہے سرد رات میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک جیزا چہرے ہیں یہ کوئی ادکسونا سا رفتہ جاتے ہیں تو پیغمبر ہی رہے دیکھنے کیسا جاتے ہیں یعنی اس طریقے سے انتقاض ہوتا ہے کہ جام منایالہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جس شخصیوں کو گھٹک کیا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے جیسے کہ قرآن نے بیان کیا پریشتہ دھیج کر یا پردے کے پیچھے سے ایک آواز کی صورت میں یا دل میں خیال ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے پیلا آپ کو چاہتے ہیں اس سے جو مذہب پیدا ہوا اس کا نام اسلام ہے ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے آخری طرف اور اگر آپ جو پھرکے اس میں پیدا ہوئے جیسے یہودی جیسے مثلانی ان کے مذہب کہلے جیسے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام انعامی مذہب اس نوعیت کا استقلائی لکھتے ہیں جب میں ایک قناہ سکتا ہوں اس کے بلکل بے مقابل مذہب کی ایک اور قسم تعلق اس کا اصول یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لئے انسان ادھر سے اعلام کر سکتا ہے یعنی عامی مذہب میں یہ اگام خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس دوسرے مذہب میں یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ یہ اگام کدھر سے بھی سکتا ہے یعنی اگر کوئی شخص حقیقت کا علمی اعتقال حاصل کر لے اور کہ اس کے بعد وہ مقصود ریاضوں سے گزے تو اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے اس کی بہت کلاسیکی مثال گند نہ تو اس میں اگام انسان کی طرف سے ہوتا ہے اس سے جو مذہب پیدا ہونے ان کو اگر آپ ایک لفظ میں تعبیر کرنا چاہے جیسے ہم نے الہامی مذہب کی تعبیر کی کوئی خوبیانہ مذہب کرنا آدمی دنیا کو چھوڑے گا تو بادشاہ ہوگا تو اپنے فخت وطار کو لاد مارے گا گھر باہر ہوگا تو اسی کے سکونت کرے گا بچے ہوں گے تو کسی کو دے گا انصف ہو جائے گا پھر وہ جنگلوں میں منوں میں بیٹھ کے پسیاں کرے گا اور اس کے نتیجے میں یعنی اس کی مریاضتیں اس کے مجاہبیں اس کو اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ حقیقت اصویہ کے ساتھ حتابتہ کرے گا وہاں سے وہ کچھ لینا شروع کر دے گا جس کو آپ ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں فانِ حدیقت بھی کہہ سکتے ہیں ادراکِ حدیقت بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کی مختلف تعبیر اور لوگ کیا شوفیانہ مذاہب بھی اتنے ہی قدیم ہے جیسے کہ انحامی مذہب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انحامی مذہب کی افتداء تو آدم علیہ السلام سے ہوئی کسی دور میں یہ بھی پیدا ہونا شروع ہوگا لیکن بہت قدیم سے آپ کی تاریخ کرنے جاتی ہے اور اگر آپ دنیا کی تاریخ کا جتنی کچھ میں معلوم ہے چار پانچ ہزار سال کی تاریخ آپ کو مطالع کریں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح انحامی مذہب کے لئے اللہ تعالی نے بشرتِ غسطہ کو منتقب کیا لکھا ہے بلکہ جب حضوریتِ ابراہیم کے لئے حراقہ خاص کیا جائے تو وہ بھی وہیں خاص کیا جائے بنی اسرائیل کے لئے قرآن گائے راقہ اور بنی اسماعیل کے لئے عرب گائے راقہ بلکہ اسی طرح سوپیانہ ملائب کی اصل سے ضروری اندوستان بڑے بڑے ملائب یہیں تاریخ میں نے خوارج اور شیعہ نقطہ نظر بات کرتے ہوئے خلاصہ کیا تھا کہ اگر آپ دونوں کا جائزہ لیں تو حدب کیا ہے حدب ایک سیاسی حدب یعنی ایسی حکومت قائم ہونے چاہیئے جو عادل حکومت ہو اس کو مسائلی جندار کے لوگوں کے ذریعے سے چلنا چاہیئے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیئے کہ جن سے کسی خطار کا صلوح متوقع نہ ہو ہو جائے تو باغور کر دینا چاہیئے اور جس طرح کہ شیعہ کامیر میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہیں اصل میں آئیم آئیم آسومین میں سے ہونے چاہیئے وہ ایک سیاسی ہے اس کو حاصل کرنے میں میں نے آج کیا تھا کہ بڑی شریعہ کامی ہوئی جب اس کو حاصل کرنے میں شریعہ کامی ہوئی اور پہلے گنگریوں کی اور ثراباسیوں کی حکومتیں قائم ہو گئی خوارش کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ واہ استہ استہ تحریف ہوئے یہاں تک کہ اب بعض لوگوں کے اوپر ان سے چھوٹے چھوٹے گروہ موجود ہیں وہ بھی کہیں دہا یعنی کوئی بڑا گروہ موجود ہیں اور عبازیہ کی صورت لوگ کے اس گروہ سے واقع ہے وہ اس نوعیت کا کوئی حدف ہی اپنے سامنے لگتا جس طرح کا حدف ہم ان کی قریم تاریخ میں لگتا ہے شیعہ تحریف کے بارے میں میں نے ایس کیا تھا انہوں نے اپنا حدف قیامت کے قرب تک موقع دو کیونکہ وہ حاصل نہیں ہو سکا اس کے بعد ان کے ائمہ نے بھی اس کے حضور کے لئے قضا سازگار نہیں کھائی شنانچہ امام چاہفر صادق صاحب کا میں نے آپ کو قول سورایا تھا انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ زبانہ ہوا ہے اس کے لئے ہمیں انتظار کریں شنانچہ اس کے اندیجے میں سیاسی حضر موقع ہو گیا نہ کل کا حضرتہ نہ آج کا حضرت وہ مستقبل میں موقع پذیب ہو رہا ہے درمیان میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگوئی بند ومس کیا گیا ہے بلائت فقی کے اور اس کو بھی یہ حضر نہیں دیا گیا دنیا بھر میں اپنی حضورت قائم کرنے کوش کریں جہاں قائم ہے اس کو چلانے کا اعتمام کیا جا رہا ہے اور اسی حصول پر کیا جائے تو تحریق کی حیثیت سے جب سیاسی حضر کو آپ نے قیامت کے قریب تک کیلئے موقع کر دیا ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوائز تحریق ہو گئے اور شیعہ حضرات نے یا شیعہ تحریق نے اس حضر سے اپنے آپ کو بہر مطلع کر دیا اپنے خاص کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو نصیات پہلا ہوئی ناکامی بھی نصیات پہلا کر دیا یہ نصیات پہلا ہوئی اس میں دو چیزیں سامنے یہ چیز یہ سامنے آئی کہ یہ مسلمانوں کے میند سکین میں جتنے بڑے علمات ہیں انہوں نے عباسی طور کی اپدا ہی بے کہنا شو کر دیا کہ قروچ یعنی طاقت کے ذریعے سے سیاسی حضر کو حاصل کرنا یہ جائز ہو یعنی پہلا تو معاملہ یہ کہا کہ یہ ہوا دوسرا مرنا ہوتا یہ ناکام ہوا تیسرا مرنا ہوتا کہ جہاں پر اب اس کی جواز اور عظم جواز کی بحث چیزیں یہ کونہ جائز ہے اس کا جواب بھی دیا گیا کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں ایک خون بہا ہے انتشار پیدا ہوا ہے افتراب پیدا ہوا ہے مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچا ہے تو اب اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کرنی اس سے بحثیت مجھو ہی نقصان پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں مسلحت مسلمین کی بنیاد پر حکم دینا تو مین سٹیم علم نے کموں بیش آپ کہہ سکتے ہیں اس پر اضمات ہو اس پر اتفاق ہوں گے اور یہ بن جائے کہ پھر ایک لمبے حصے تک آپ کو بہت کم اس طرح کی رسالیں ملتی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ مراکش میں یا جزائر میں سلیم جو مانے میں باست تحریف تھی جیسے معاہدین جی تحریف تھی لیکن ان کے احضاب اس نوعیت کے نہیں تھی یعنی یہ خراب کہنا ہوا کسی جگہ تو اس طریقے سے ایران میں اب غنمہ کی حبورت قائم ہوگئے اس سے آگے کوئی اقدام لوگ نہیں کرتے جیسے میں جانس کیا کہ علماء بھی اس عدی میں تک ہوں دوسری جانے کچھ میں نفس لوگوں کو یہ کہل ہوا کہ اس خدف کی وجہ سے صرف جانے ہی ضائع نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو خدا سے ایک باطمی تعلق تھا وہ بھی سیاست کی نظر ہوگا ہے چنانچہ ایک عمومی احساس مسلمانوں کے مختلف توقعات میں پیدا ہونا شروع ہوا اصل چیز خارج میں نہیں ہے اصل چیز باطن میں ہے اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیئے اور اس کا محاصبہ کرنے چاہیئے محاصبہ اسی سے مسلمانوں کے اندر وہ پہلی شخصیت پیدا ہوئی ان کا نام ہی محاصبی پڑھ گیا یہ وہ شخصیت ہے جس کا دور کموں بیش ہوئی ہے جہاں امام حیمد بن عمبل یعنی بقیاد نیاد تھے دو سو تلتالی سجری میں اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیسری سجی ہے یعنی پہلے طریقے ناکام ہوئی یا انہوں نے اپنے آداب تبلیل کیے اس کے بعد یہ زمانہ فتر گزرا جس میں رب عمل کسی ایک نفسیات رہی والا ماں بھی ایک نتیجہ تک پہنچ رہے ہیں اور پھر وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں جنہوں نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ہمیں اپنے باطن کا معاصبہ کرنا ہے اپنے اندر کو دیکھنا ہے یہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے اگر آپ گناہ کا اتقاب کرنے والے لوگوں کو بیدی بچوں سمیت قتل کرتے ہیں جیسے کہ خوارج کے بارے میں بتا کیکا ہوں تو اس سے جماعت پاک ہو جائے گی پاکیزگی کو باطن سے حاصل کرنا ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باطنی نامیت کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے اس میں اس طرح کی مجالس منفض ہونے لگ گئی کہ اور فکر ہو ہوتا ہے اب جب آپ باطن کی طرف جانتے ہیں تو اس میں ایک فکری چیز متدریج پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرنے میں تو باطن ستائی باطن پر مرتقز ہوتا ہے مجھے اپنے زمین کو درست کرنا ہے میرے اندر ایک نفس مطمئنہ پیدا ہونا چاہیے میرے خیالات تک میں پاکیز بھی آنے چاہیے پہلا مرنہ یہ اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو کیا اس کی منزل بھی کوئی ہے سیاسی حدف کی منزل یہ ہے کہ ایک آدھر رقمران کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے لیکن اس کی منزل ہے تو منزل کی تلاش میں آپ دیکھئے بہت آہستگی کے ساتھ ایک فرق باکتے ہونا چاہیے مذہب کیا منزل متحین کرتا ہے میں ابھی اس پر کوئی دفتوں نہیں کر رہا لیکن یہاں آہستہ آہستہ اس منزل کی تلاش میں ہمارے ہاں کے نوموں کو صوفیانہ مذاہب کی قریب کر رہا ہوں صوفیانہ مذاہب میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی میں ملائے آلہ سے رابطہ پہلا کر سکتا ہوں میں ریاضوں کے ذریعے سے خدا سے امکلام ہو سکتا ہوں میرا تعلق اوپر سے استوار ہو سکتا ہے میں براہ راست خدا کی تقریم حاصل کر سکتا ہوں اس احساس کو سامنے رکھ کر اب صوفیانہ مذاہب کے ساتھ پر پہلا ہو رکھنوں اس میں صوفیانہ مذاہب کی اسطلاحات بھی استعمال ہونے لگتے ہیں چنانچہ علماء کی طرف سے تنقید ہوئی جب آپ خواہد کی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کے خلاف بھی اگرد دیمان ہوتا ہے اس حلقے میں ایک بڑی شخصیت پر جاہا ہوئی جن کو ہم جنہیت بغدادی کے نام کیا یہ کمو بیش ہے جو سو ستانوے جنہیوں کی اقارت ہوئی ہے اس سے آپ ان کے زمانے کا قائم کر سکتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو اسطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں ان اسطلاحات کی ایسی توضیح کر دیں کہ اس پر علماء اس طرح اعتراض نہ کرتا ہے یہ ان کا ایک بڑا کنٹیوشن ہے انہوں نے اس زمانے میں علماء کو کسی حد تک اس نئی تحریک کو قرول کرنے کے حوالے جائیں جنائے جی اس کی مقبولیت ایک مضاہمت ہوئی علماء کی طرف سے ایک بڑی شخصیت نے اس مضاہمت کو استحیل کر دیا اور اس کے بعد سے اس کو قبولیت آسے کو شروع ہوئی قبولیت کے تمام اسواب نہیں سکتے ایک مستحکم حکومت مسلمان ایک بڑی طاقت کی حسیت ایک سپر پاور کی حسیت سے دنیا میں اتنا نقش قائم کر رہے تھے اور ایک نئی تحزید بھی وجود میں آ رہے تھے یہ طرح کا اتمنان وہ اتمنان تو حاصل نہیں ہوا ایک آدھر عمران ایک خلیپہ ایک راشد کو ہم پارے لیکن یہ کہ اس نوجہت کا اتمنان ہو گیا تو خیق ہے ایک نظم چل رہا ہے اب ہمیں زیادہ توجہ اس جانے پر چاہیے جیسے ہی سوفیانہ مرحب سے اخترار شروع ہوا اب سوفیانہ مرحب سے اخترار کے نتیجے میں آپ مسلمان ہوتے ہوئے بدھ تو نہیں ہو جائیں گے یا ہندو تو نہیں ہو جائیں گے یا آپ وہ تعبیریں تو نہیں اتمنان کر رہیں گے تو اس میں سوفیانہ مرحب کی مقصوص علامتیں بھی اہمیت اتمنان کرنے لکھیں چنانچہ یہ پسند کیا گیا کہ عیسائی راہبوں کے طریقے کے اوپر سوف طعون سوف کا عیباز اور سوف کا عیباز تو پیانہ مرحب سے اخترار ملتے ملاتے اس سے ایک نیا نفس مجھے کی آیا اور وہ یہ تھا کہ اب یہ تصور ہے تو تصور کی تحریک اس طریقے سے عالمی اسلام میں پیدا ہوئی بڑے 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 لوگ اس طریق سے متاثر ہونا شروع ہوئے اور آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں نے اسی حدف کو سامنے رکھ کر یعنی آپ کے باطن کو پاک ہونا چاہیے باطن کی تدھیر اس درجے میں ہوئی چاہیے کہ وہ مجلہ ہو جائے روشن ہو جائے اور یہ روشنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پر ایک بڑے 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 ماموری طے کر دیئے گئے اس سے بھی آگے بڑھ کر سفائی باطن کا یہ عمل آپ کو اصل حقیقت تک پہنچا جائے آپ کا اس عالم سے رابطہ پیدا ہو جائے یہ حدف اس پہلے حدف سے زیادہ باعث کشش دی تھا تسینیت کرتا ہے یعنی اگر اس کا راستہ کھل سکتا ہے اور آدمی نسوس کرتا ہے کہ اب کیا کرنی ہے حکومت اور اقتدار اس طرح کی چیزیں یہ بادشاہ ہی نہیں حاصل ہو سکتا ہے یعنی جس میں پرشت و ضمنہ کارک ہو رہی ہو ملائیانہ کی دروازیں کھلے ہو انہ تعالیٰ کے ساتھ باعراست اقصد و استفادہ کا تعلق 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 اس چیز کو سامنے رکھ کر پہ بہت سی تصنیفات وجود میں آئی جس میں کتاب اللہ مہا ابو نصر سراج کی کتاب کو بڑی بنیادی امیت حاصل ہے یہ تین سو اتھکٹر ہجری میں دنیا سے رکھ سکت ہوئے ہیں اس سے آپ اہد بہت ایک نظر ڈال سکتے ہیں اس قرآن کر پھر ابو تعالیٰ مکی کی کوت القلوب ہے تین سو اچھاسی میں ان کی مقات ہوئی ہے رسالہ کشہریہ ہے جس کے مصنف امام کشہری چار سو اپین سکھ ہجری میں رکھ سکت ہوئے ہیں پھر کشن محجود ہے سید علیہ حجیری تھی جو چار سو سکتر میں دنیا سے رکھ سکت ہوئے ہیں ان کے بعد پہ بہت بڑی شخصیت پہلا ہوئی جس نے اصل میں اس پہری کو باب عروض پر پہنچا دیا اور وہ امام غدالی امام غدالی ہے جنہوں نے اپنی داستان خوب لکھی ہے ان کی کتابات منکلوں میں جلال میں یہ داستان بیان ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میں علم پڑھا علم کے بڑے آخری دردوں تک پہنچا لیکن میرا استراب ختم نہیں ہوا میں امامیہ کے پاس گیا تعلیمیہ کے پاس گیا دو زمانے کے بڑے بڑے گروہ تھے لیکن کہیں سے بھی مجھے وہ چیز نہیں مل سکی جس کی مجھے تلاش تھی یہاں تک کہ پھر میں ٹوپیا کے ہنٹے ہو اور جب میں پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ جائیں جاس یہ وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی اور جیسے ہی میں نے اس وادی میں قدم رکھا تو تھونے دنوں کے بعد ملائقہ سے عالمِ بیداری میں ملاتاتیں شروع ہو گئیں اور ملائعالہ کے راز پھرنا شروع ہو گئیں تو انہوں نے اس کتاب میں یہ کیا ہے کہ اس کے بعد ملت پر یہ بازے ہوا کہ اصل راستہ نہیں ہے چنانچہ یہ کیونکہ وہ ایک بہت ایک ماہونی شخصیت ہے وہ کوئی ماہونی شخصیت نہیں ہے عالمِ اسلام پر آج تک ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اثرات علیکی کی شخصیت کے ہے تو وہ امام گزائی سب سے زیادہ اثرات شخصیت کے جو تصور کی تحریک اٹھی تھی اس کا میں نے مقصد سے تعرف آپ کو کہایا کہ ان مراہد سے گزائی وہ اپنے منتحہِ کمال کو پہنچی ہے امام گزائی کی شخصیت میں وہ ایک بڑے عالم ہے یعنی ایسا نہیں ایک محصوحی ہے بڑے عالم ہے اپنی صیرت اور اپنے قبدار کے لحاظ سے ایک بےمسل شخصیت ہے اور بڑی دلسوزی اور بڑی دہتمندی رہتے ہوئے انبامہ اکبال میں غلط نہیں کہا کہ تلقینِ غزائی رہتے ہیں جو ان کا انداز ہے جس طریقے سے وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں اس کے اندر اُدھر کر جس طرح اس کی صفائی کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں وہ بڑا غیر معمولی علم ہے اور وہ اس کے بڑے عالم ہیں یہ بہت غیر معمولی شخصیت اس تحریک سے متاثر ہوئی اور پھر اس نے اس تحریک کو مذہبی استعلال کے ساتھ جس کتاب میں بیان کیا احیاء و علوم الدین ہے احیاء و علوم مقصد طریقے پر اس پر کہا جاتا ہے یہ چار مجندات میں ایک تفصیلی کتاب ہے جس میں امام غزائی نے اس تحریک سے متاثر ہونے کے بعد جو دین کی صورت ان کے نزدیک بڑھ دی ہے یعنی اگر اختراف ہونا ہے ادھر ایک دین موجود ہے اور ادھر سے ایک تحریف اور اس کا فنصفہ ساتھ مل رہا ہے اس کے ملنے سے پوری بات کیا ملتی ہے اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور ان کا اس کو میں بیان انتہائی شستہ انتہائی قرام انتہائی سلیس یعنی یہ حقیقت ہے کس وقت بھی اگر امام غزائی کی احیاء یا ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے آدمی پڑھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ انہوں نے پہلے کسی شخص کتاب پڑھ رہا ہے یعنی ایسا شریف اور رواں دواں اسلوب ہوتا ہے کہ بس آدمی کہتا ہے کہ یہ ساری کرشما سازید ہے شاید کسی دوالے میں پھولیں مہت جڑید اسلوب رہت بات کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ان ساری نفسیات ہے کیونکہ سپائی باطن اسلام مقصود ہے اس کا تنزیہ کرتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے جتنی خرامی ہے جت کوئی رضائے لئے اخلاق کہا جاتا ہے انسان کے اندر جون ہے ریا ہے بردیانتی ہے کہاں پائی جاتی ہے کن کن صورتوں میں ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی ہیں یا اور لوگوں کو کبھی جب وہ خواہ کے پڑھتے ہیں تو آدمی اپنے آپ سے شرمد کی محسوس کر رہے جاتا ہے یعنی جن جب ان پر ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساف ہیں انسان وہ تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں بھی کتنی آلوکی ہیں انسانی باتیں کا جس طریقے سے وہ تجزیہ کرتے ہیں اور پھر وہ متصبفانہ اخلاقیات کیونکہ مذہبی اخلاقیات سے بہت وقت وقت اور بہت آگے کی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تو آدمی اس کے سہر میں ایک طرح سے بلکل یعنی حرام افششتر ہو کر اس عالم کی سہر کرتا ہے اس میں وہ لے گا دیں غزانی کی احیاب علوم نے اور غزانی کی شخصیت نے یہ اثر ڈالا عالم اسلام پر ان کی احسیت گویا حجت الاسلام کی قرآن کرتا ہے وہ اسلام کی ایک دلیل یا حجت بن گئے کیونکہ ایک طرف انہوں نے یہ مصبت کارنامہ انگام دیا اور دوسری جانب تلسکیں کاریوں کمنا ہو رہا تھا اس کا رد بہت کمی دلائم کے ساتھ تحافت الفلاسکہ ہوتی اس موضوع پر پہلے انہوں نے مقاصد الفلاسکہ لیکھ کی اور اس نے یہ بتایا کہ کنسپیوں کا اصول کیا ہے ان کے بنیادی مقدمات کیا ہیں اور اس کو اس شان سے دیان کیا کہ خود کنسپی بھی اپنے کنسپیں کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنے پر مجھول دوں اور پھر اس کے بعد اس کا رد بہت تحافت الفلاسکہ ریاور علوم نے جس جگہ پہنچا دیا معاملے کو یعنی مذہب کی تابیر کی جس کو میں مذہب کی سوخیانہ تابیر کہتا ہوں وہی تابیر ہے جو اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ لوگوں کی تابیر ہے سب سے زیادہ اگر آپ مراپس سے انگونیشیا تک چلے جائیں تو آپ کو اگر کسی تابیر کے سب سے زیادہ ساتھ نظر آئیں گے تو وہ غزالی کی تابیر ہے یعنی جو کہوں گے دین کی سوخیانہ تابیر ہے غزالی کے بعد انہی کے زیرے اثر محید دین عبدالقالب جلانی پانچ سو پانچ میں غزالی کی انفات ہوئی ہے پانچ سو اکسٹ میں انکی ہوئی ہے اور پھر محید دین ابن الاربی تیس سو اٹیس میں انکی ہوئی ہے انہوں نے گویا جو فلسکیانہ پہلو تھا جو اہیا میں ایک اور اسلوم میں جان ہوا تھا اس کو منتحائے کمارت میں پہنچانی یہ جو تحریک ہے اس تصور کی تحریک ہے میں نے اس کا تاریخی تعریف آپ کو کرا دیا اب یہ دیکھئے یہ دنیادی مقدمات کیا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ خوایٹ کی تحریک دو بنیادی مقدمات پر کرنا اسی طرح ہم نے شیعہ تحریک کا جائزہ لیا ہے یہ تصور کی تحریک ہے اس کے بنیادی مقدمات کیا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ خدا کا وہ تصور جو قرآن مجید دیتا ہے یہ اس سے بلکل ایک مختلف تصور دیکھئے اور اس کے لئے وحنت الوجود کی تعمیر کیا تھی سادہ لفظوں میں وحنت الوجود کا مطلب یہ ہے اس قائلات میں خدا کے سوا در حقیقت کچھ نہیں یعنی اگر کوئی چیز بجود رکھتی ہے تو وہ صرف ایک ہے وہ ذاتِ خداوندی ہے تو سوال پہلا ہوتا ہے کہ میں آپ کائنات کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتِ خداوندی کا جسدی زہور ہے یعنی ذاتِ خداوندی ہی کا جسدی زہور ہے یہ جو حقیقت ہے کہ یہ کائنات اپنی کوئی حقیقت نہیں کرتی میں اور آپ بھی کوئی حقیقت نہیں کرتے یہ ذاتِ خداوندی کا جسدی ضہور ہے اس کے لئے پھر انہوں نے نو اپنا دونی فلسفے میں جو تنظلات بیان کیا جاتے ہیں اور اس کو ریفائن کیا اور یہ بتایا کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس صورت میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ اس صورت تک کیسے پہنچی ہے کن مراہل سے گزر کر پہنچی ہے اور اس میں یہاں تک پہنچنے کہ سائے عمل میں وہ کیا ادراہ کو یہ خان ہے کہ ہم کو حاصل ہوتا ہے کس کو وہ بیان کرتے ہیں تو چنانچہ پہلا حضر یہ بن جاتا ہے کہ جب ہماری حقیقت یہ ہے تو پھر انسان کا سب سے بڑا نسکو لینے ہونا چاہیئے کوئی صحیقت کو پائے اور اس حقیقت کو اس وقت تک نہیں پائے جا سکتا جب تک ہجاب جوڑ نہ کیا جائے ہجاب کیا ہے یہی جسد یہی جسم یہی ہجاب ہے جب آپ اس کو دور کر دیں گے تو کیونکہ یہ حقیقت کا جسدی ظہور ہے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گا اس کا عرفان آپ کو حاصل ہو جائے گا تو آپ بھی دیکھئے کہ پہلی دونوں تحریکوں کا حضر یہ تھا کہ ایک ایسا عادل حکمران ہونا چاہیئے اور مسلمانوں کی جواد کو اخلاقی لحاظ سے بڑی دنم درجے کی جواد ہونا چاہیئے جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر گویا آپ کے سامنے جنرک کا ایک نمو اس تحریر میں باطنی حضر کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانے ہیں کہ ہماری کوئی عرض کرنے ہیں پہلا حضر یہ ہے اس کا عرفان جتنا گہرا ہوگا اتنا حقیقت کا عرفان حاصل ہوگا اور یہی حصل میں انسان کی تبودہوں کا اصلی حضر ہے اس کو اسے حاصل کرنے یہ عرفان حاصل کرنے چاہیئے یہ عرفان جب حاصل ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ جسم کا پردہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور جب جسم کا پردہ اٹھتا ہے تو پھر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ کو بیلالی میں فرشتے نظر آ رہے ہیں اور مرائے آلہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ محفوظ کو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نظار یہاں سے آسمان تک اور آسمان کے پیچھے تک پہنچ رہی ہو کیونکہ یہ تو عملی ایسا ہے کہ اس میں یہی چین حاصل ہونی ہے جن لوگوں کو یہ حاصل ہو جاتی ہے وہ پھر بڑے مقامات کے لوگ قرار پاتے ہیں اس میں پھر مناسب جیسے کہ نبیوں میں ہم کہتے ہیں نبی ہوتے ہیں رسول ہوتے ہیں یا کتب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ یا یوں سمجھئے کہ ان کی اسطلاح کے مطابق حقیقت محمدیہ اتنا ضرور کرتی ہے ذاتِ قدارندی مرتبہِ لاغود سے جہاں پر کوئی جسم نہیں ہے یہ سب ہجاب نہیں ہے اس سے جب ہجاب کی طرف آتی ہے تو ایک محلہ ہے جس میں حقیقت محمدیہ ضرور کرتی ہوتی ہے تو حقیقت محمدیہ پھر جسم تلاش کرتی ہوتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کا جسم تھا ایک زمانے میں یہ افقالت تھا وہ اپنے اپنے زمانے میں مختلف تلاش کرتی ہے تو بہت سے شخصی آگے ہیں اس طریقے سے ایک مناسب کی نئی دنیا اس سے پیدا ہوئی جو مناسب کی نئی دنیا اس کے نزیجے پہ پیدا ہوئی تو اب وہ بھی حضب بنے گی یعنی آدمی بڑا مرتبہ پانا ہے تو پھر اس چین میں یا اس لائن میں اس کو آگے بڑھنے کے لیے اقتنامات کرنے ہوئی اس کے لیے اخلاق کی وصول بھی مختلف ہوگی کیونکہ اخلاقیات جب مذہب میں ذہن پاس آتی ہے تو وہ انسانی اخلاقیات ہے اب جو اخلاقیات موجود میں آنی چاہیئے وہ اولوحی اخلاقیات ہے جب حقیقت تھی بلکل مختلف ہے تو اخلاقیات بھی اس درجے کی نہیں ہوسے اولوحی اخلاقیات کیونکہ اصول اور ہوں گے شکر کا یہاں اور مطلب ہوگا سبر کا اور مطلب ہوگا حظیمت کا اور مطلب ہوگا کیونکہ آپ یہ اولوحی اخلاقیات ہیں اس سے اس کی دنیا بلکل الگ ہوگی ہے اسی اخلاقیات کے اصولوں کو ان کتابوں میں اور بڑے صوفیہ کی مجالس میں بیانت کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس کی مناظر تہہ کریں پھر وہ مناظر اپنے اپنے ذر کے لحاظ سے یعنی کوئی سانک کی منظر پر رہ جاتا ہے کوئی اس سے آگے بڑھ کر دیوسرے مراہب میں داخل ہو جاتا ہے اور کچھ کوتب اور عبدان بھی اپنے اپنے ذوانے میں بڑے منظر تک پہنچتے ہیں اور اُن کے ساتھ تیرے ایک مشتہ اور کاملتہ نہ ہوتا ہے سوال یہ ہے اس منظر تک پہنچنے کے لیے کیا انسان ایک دن اٹھے اور اپنے سفر کی اتنا کرنے تو اس میں یہ تصور پیدا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ منظر اس وقت تک تعلیم ہو سکتی جب تک کہ آپ کسی شیخ کا دامن نہیں کرتے یعنی کس راہ کا پہلے کوئی رہنما ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا تعلیم ہوگا یہ تعلیم کس نوعیت کا ہوگا وہ جو ایک معلم اور مدلم کا ہوتا ہے استاد شاہر کا اوپر نہیں یہ پی اور مرید کا تعلیم ہوگا شیخ اور اس کے مرید کا مرید کے کیا باری ہے یعنی وہ جو اصل میں یہ تیہ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشنو بھی حاصل کرنے مجھے اس کو آپ سے شیعہ سے جان کیا ہے کہ میں سجادہ رنگی کن گرد پیر مغان ہو جائے یعنی اگر پیر مغان یہ کہے کہ میں سے اپنا سجادہ رنگین کرنوں تو آگے سے شاہی دلائے دے کی کوشش نہ کروں یہ کروں گے تو تب ہی اس منظر پر آگے کر سکتے ہیں اس میں جو ذریع و طلق نماز سے مقاصر ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ بڑا انحراب نہ پیدا ہونے پر کیونکہ اس میں پورا امکان تھا اس کا ایک بڑا سادہ طریقہ یہ خیال کیا گیا کہ دو محلے قرار کے لئے ہیں ایک شریعت اور دوسرے طریقے ہیں یعنی آپ شریعت کی خلابرزیں نہیں کریں جو شریعت کے احتام ہیں نماز پڑھنی یہ روضہ احتمہ ہے کیونکہ یہ جہانات پیدا ہو رہے ہیں میں اس پر ابھی تصیلی خطور نہیں کرنا جاتا آپ چاہیں گے تو ہر اس کر دوں گا جو فرصفہ بیان دیا جاتا ہوں اس میں فطری طور پر وہ جہانات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ازالے کے لئے بڑے بڑے نماز اب اس طریق سے مقاصر ہو جاتا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اس میں ہر شخص کو اس پر پابند کرنا چاہیئے کہ وہ اگر پور منازل و مقامات پر پہنچ بھی جائے جو اصلی مقامات و مناازلہ اور جہاں شریعت کی حقیقت میں کوئی ضرورت ہونی نہیں چاہیئے تو انہیں لوگوں کو گمرائی سے بچانے کے لئے اس وقت بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں ایک پہلو انہوں نے یہ اس میں داخل کیا اور پھر وہ جو شریعت پر گفتو کرتے ہیں تو وہ ایسی گفتو کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑے علماء ہیں جیسے کہ کوئی دین کا آئے مفتو کریں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ باطنی عمل ہے یہ طریقت ہے اس کے اپنے آداز ہیں اپنے طریقے ہیں اس کو سیگھنے کے لئے آپ کو کچھ اور ادنا مارک کرنے ہیں یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کے بعد اصل میں آپ حقیقت کے اعلیٰ ترین مدارک تک پہنچنے کا راستہ جائے ہیں یہی تحریف ہے کہ امام غزالی کے بعد جس شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ امام غزالی ہی کے پائے ایک آدمی ہے اور اسی سطح کی شخصیت کی حصیت سے اس نے متاثر کیا ہے اپنے زمانے کو اور ایک لحاظ سے ایک دوسرا بڑا بڑک ٹھو ہوا ہے وہ امام شاہ ولی اللہ علیہ وسلم امام قبیر ان کو کہا جاتا ہے اور وہ برد صحیح میں ان سمجھ دینے کے ایک بڑی شخصیت کے طور پر مدارک لنا ہے اور ان کا سارا فرقصفہ اصلاً اسی تحریف پر محمی ہو لیکن وہ ان کے کچھ بہت بڑے آدمی ہیں تو باز تعلیات کو باز تصورات کو انہوں نے نئی پریزنٹیشن دی اس کی بعض حکمتیں امام غزاری سے بھی آگے بڑھ کر بیان کی ان کی جت البارغہ کا اپنا انداز ہے ان کی تقلیمات الیلائیہ کا اپنا انداز ہے پھر انہوں نے کیونکہ شریعت اور طریقہ دونوں کو بلکل سمجھ رہی جائے کہ اختلاعات کے ساتھ پوری طرح پکڑ کے رکھا ہے تو وہ آپ کو دونوں طرح کی مفتگو بھی کرتے لگا ہے یعنی جب وہ شریعت کے طاحت میں مفتگو کر رہے ہوگے تو ان کا نبو جائزہ انداز بری ہوتا ہے جلیب قدر عالم کا ہونا چاہیے قرآن مجید پر انہوں نے ترجمہ کیا اور بہت سی چیزیں لکھیں اس نوئیت کی اور دوسری جانے اس باطنی علم اور اس طریقت کو بھی اسی طرح بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے یہ وہ چیز ہے انہ چہے اس کے ماخص کی بحث بھی جیسے کہ میں نے اپنی کتاب برحان میں اسلام اور قصورت کے ذریعوں میں انہی کا اعتباس لقل کرتے ہیں کہ اس کا ماخص کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں بہت اچھی ہونے مثال لی ہے جس طریقے سے آپ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ قرآن مزید کا مطالعہ پڑھتے ہیں تو رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم بھی حاصل ہوتا ہے لیکن کیسے حاصل ہوتا ہے ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جیسے اس ٹورک چبھتا ہے اور اس کی شواوں سے ایک کھیت میں خرموزہ نشن و نمہ پاتا ہے خرموزے کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سورت اس کی پروش کر رہا ہے اور سورت کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خرموزے کی پروش کر رہا ہے تو اس طریقے سے قصف فیض کا یہ عمل کہ سالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جائی جاتا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ ریعت بغدادی نے اس کی حسوم مرتب کیے تھے اور اب ہم بھی اسی کی تعلیم دیتے ہیں شاہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کے زیرے اثر ہمارے ہاں جو سب سے بڑی علماء کی تحریک پیدا ہوئی وہ دیوبند کی تحریک یہ آپ کو معلوم ہے کہ دیوبند مولانا محمد قاسم نالوتری اور حاجی محمد عابد حسین نے قائد دیتے ہیں یعنی دونوں بزرگ شخصیات نے یہ دار الروم قائم پیا اور اس طرح پہلی مرتبہ دین کی صوفیانہ تعویر کے تحریک جو قرم ملود میں آیا تھا اس کے لیے ایک بڑی درسگاہ آئی تھی اس درسگاہ کی دو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں یہ اور بھی ہیں لیکن جو میرے لیکچر کے پیش نظر آپ کے سامنے جانی تھی یہ دو بڑی خصوص کیا ہے قرآن محمد قاسم نالوتری صاحب نے جو اس کا دستور عمل لکھا ہے اس میں یہ اپنے قرم سے لکھتے جان کریں اس میں یہ کیا گیا کہ مسلمانوں کا جو مذہبی حرم اب تک اندوستان میں پہنچا تھا وہ ٹیم شہروں میں بٹا ہوئے ہیں اس میں لکھناؤں زیادہ تر ٹھکھی چیزوں کی تعلیم و تحریک کرتے ہیں یعنی قرم کی محل میں اور دوسری جگہوں پر جو بڑے علماء تھے ان میں ٹھکا قائد مرکزی اہلیت کا ہوئے ہیں اور دہلی میں شاہ علی اللہ کے ذریعے اثر دوسرا بڑا شہر کا اس میں حدیث کے بڑی معمولی اہمیت حاصل ہوئے ہیں شاہ صاحب حدیث کے شاعر بھی ہے انہوں نے بوتا کی شرح لکھتی ہے دو شرح لکھتی ہے قرآن محید کا ترجمہ کیا ہے ان کے علمی فکری اثرات بہت دیر معمولی ہیں ان کی شخصیت اپنے علم فن اور کمارات کے لحاظ سے اسی پائے کی شخصیت ہے بلکہ بعد معاملات میں اس سے نہیں بڑھ کرتے ہیں جیسے کہ ایمان گوزاری تھے انہوں نے جو روایت قائم کی اس میں حدیث کو زیادہ ہمیت حاصل ہوئے ہیں دوسرا شہر یہ تھا اور تیسرا خیابات تھا جہاں زیادہ تر فنصفہ منطق اور اس طرح کے علوم یا علم کلام کی تعلیم حاصل ہوئے ہیں مارالہ محمد قاسم نانوتنی میں جب جوبن قائم کیا انہوں نے بتایا کہ ایک تو بڑی خصوصی ہوگی ہے کہ انہوں نے تینوں شہروں کی علمی روایت کو اس میں جو نہ کرتے ہیں اور دوسرے یہ کیا ہے کہ یہ شاہ بھری اللہ کے فکروں فنصفوں کو بریاد بنا کر لوگوں کی تعلیم کریں یعنی گویا ہے یہ سمجھیں کہ جس شخص کو امامت کی جگہ پر رکھ کے تو بند قائم ہوگا وہ امام بھری اللہ ہے اور جو انہی روایت اس وقت تک پیدا ہو جگی تھی اس میں توفیق کا کام کیا لیا ہے یعنی حدیث کی روایت بھی فکر کی روایت بھی اور علم کلام کی روایت بھی انہوں سب کو جمع کرتے ہیں انہوں نے اس کا نصاب ترقیب دیا اور اس کا جو روایت بھی قدام ہوئی 1167 میں پہلے سرپرست اس کے مالانا قاسم نمو کی مقارن ہوئے تھے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی خورتکی نہیں ہے اگر آپ پیچھے ملکے دیکھیں تو تصور کی جو تحریف پیدا ہوئی اہد بہہد گزرتی ہوئی شاہ اللہ کے بعد وہ اثر میں اپنی مصدوں کے ساتھ ایک اور جنائیز مومنٹ میں بندی ہوئی اس کو آپ جو بند سکا دیتے سکتے ہیں اس سے ظہور اس سے پہلے صوفیانہ سلسلوں میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس نوعیت کی جامعیت اور ہمانگیری اپنے اندر ہمیں رکھتے ہیں ٹولورٹی، ٹشٹی، اسی طرح قادری سلسلے یہ مولود ہے اس میں یہ درچسٹیز یہ بھی ہے کہ جو بند کی علماء طریقت کے لیے زیادہ تر تعلق حاجی، عزاد اللہ و عاجر مکی سے رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں سلسلوں کا فیعت پہنچا تھا یعنی صوفیانہ سلسلی، ٹشٹی، نکشبندی اور قادری چاروں سلسلوں کا ایک انقلاج تھا ان کے طریقے میں جس سے وہ بعد ان کے شروع کی منزلے پہنچا تھے یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو غیر معمولی موسک شخصیات پر ہوئی ہوئی ہے جو بند کے ذریعے سے انہیں ایک شخصیت مولانا عشر حریف صاحب خانمی کیے اور وہ حاجی، عزاد اللہ، مہاجر مکی ہی کے محید ہیں یہی معاملہ مولانا رشیدہ میں درگوئی اور دوسرے تعبیر کے پر ہوئی تھے تو ایک طرح سے سفیانہ تعبیر میں پہلے تو کسکی سوربتی سلسلے پیادا کیے جن میں طریقت کی تعلیم بھی جاتی تھی اور ایک آدمی اگر ان سلسلوں سے بتانک ہوتا تو گوئی ہے کہ انفرادی تعلق اپنے شاید سے کائن کرتا تھا اس کو خارج میں لاکر ایک بہت بڑے اسکرپشن کی صورت دیوبند ہوئی اور دیوبند کی یہ تحریک اگر آپ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ دیوبند کی تحریک کو اگر آپ کہہ سکیں تو اپنے پسمنظر کے لحاظ سے یہ اپنے پیچھے بارہ سو سال کی تحریک ہے اور اگر آپ آج اس کے اثرات کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت عالمی اسلام کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے یہ مذہبی تحریک ہے کہ اس نے دیکھ لیے کتنی فکری اسٹریٹیجی اور حکمتی عملی اٹھائی کی یعنی کیونکہ یہ خائد سے متعلق ہو رہی ہے پہلے تو سالہ سلسلہ تھا نو یعنی ایک صوفی ہے شیک ہے اس نے کانکہ میں بیٹھا ہے اس نے آپ کو مرید کر رہی ہے آپ کو منازمی تحریک آ رہا ہے اب یہ سوسائیٹی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اسپیشنلائز کرتی ہے اس سائی صوفیانہ تحریک کو جب یہ اسپیشنلائز کرتی ہے تو اس کے بعد مدارس ملائز کیا کر رہے ہیں وہ شریعت اور طریقت کے جامع علماء پیدا کر رہا ہے اس لیے کہ صوفیانہ تعبیر کے طرح ایسے علماء پیدا ہونے چاہیے وہ پیدا کرتے ہیں علماء جب وہ علماء پیدا ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی مسجد سنبھال لیتا ہے اس لیے کہ بڑھے صغیر میں جب یہ ادارہ قائم ہوا تو مسجد ریاست کے کنٹرول میں دے رہی ہے تو کوئی مسجد سنبھال لیتا ہے کوئی اس سے آوے بڑھ کر جو من کی ایک ہوا شاہ قائم ترمشن کرتے ہیں یعنی اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نامی تحریک ہے یعنی اس کے اندر سے نشو نمہ ہو رہی ہے ایک کے بعد دوسرا مدرسہ نکل رہا ہے ایک کے بعد دوسری مسجد بن گئی ہے مسجد بنے گی بھی بنی ہوئی مسجد کے لیے آپ اور میں بھی امام تلاش کریں گے کوئی سے ملے گا تو مسجد اور مدرسہ اس کے انطلاج کے ساتھ دو بڑے ادارے اپنا عور شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو اس دور حاضر میں مسلمانوں کی سب سے پہلی سیاسی جماعت آپ کہہ سکتے ہیں وجود لیائے جمعیت اور رمائے ہند وہ بھی یہی سے نہیں ہے اور اسرات کا عالم یہ تھا کہ جب جمعیت اور رمائے ہند بنود میں آئی تو مہارانا داود وزنمی حدیث کے ایک بڑے عالم ہے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے اجتمع سے لکھتے ہوئے مہارانا اور اکلام آداد سے یہ پیشا کہ ہماری جمعیت اور رمائے اپنے حدیث کے بڑے عالم ہے اس کے بڑے عالم ہے تو جمعیت اور رمائے دیوبند ہی بڑھے یہ ہے مہارانا اور اکلام آداد میں کہ بھائی جو ادارہ آلین پیدا کرے گا تو آخر جمعیت و نماغ بنے گی تو وہ نماغ نہیں سے آنے گی اس لیے ہوجستان میں کوئی جمعیت و نماغ ہم جمعیت و نماغ گرمنت بل مغر رہ نہیں سکتا یعنی یہ اس تحریک کی غصت اور اس کی حکمت عملی کا ایک بڑا ہی خوبصورت بھیان ہے اس طریقے سے سب سے بڑی تحریک ہے اور اس کے بعد اگلا مرانہ ہوا آیا کہ جب انیس سو چھبیس میں مولانا محمد الیاس کانر بھی نے تبلیغی جواب کیا یہ نام بھی روڑے نہیں دیا مباد میں لوگوں کے حالات دیکھتا وہ پہلے پہلے بہت مسترم ہوئے اور انہوں نے کہا کہا کہ یہ تو مسلمان تھے اور یہ کرمہ بھی بھول چکے کہ آپ اپنے مذہب کوئی پکا نہیں ہے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو مسلمان ہیں لیکن اپنی مارشکت، تحریک، ثقافت، اپنے معمودات کے لئے سے بلکہ ہندو ہو چکے ہیں تو میں ان کو پھر اسلام کی طرف لاؤں اور ان کو اسلام کی تعلیم جو یہاں سے بہتے ہیں تو وہ جو صوفیانہ تعبیر ہے اس صوفیانہ تعبیر کو انہوں نے چھے نکات کی صورت میں یوں سمجھ دیجئے کہ عوامی ریلیکشن میں ڈال گا اس کے پیچھے ہوئی تحریک ہے یعنی اگر اس کے اندر شامل ہوکے آدمی دین سیکھنا چاہے تو وہ کہا جائے گا وہ دیوبند کی علماء ہی کی پاس جائے گا اور دیوبند کی علماء دین کی صوفیانہ تعبیر سے بلے ہوئے عالم ہوتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا بہت ملاحظ بنا کے عالم اسی طرح کے عالم پہلا ہونے کا ایک نظام بنا دیا مسجدوں میں کتابت اور امامت کے ذریعے سے تبیغی زباد کو بنیاد فراہ کر دیا کہ تبیغی زباد نے اطلاع کہاں سے کی ہے وہ آپ کے محلے میں آئیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ مغرب کے بعد مسجد میں آئیں گے اور وہ مسجد ہے جس میں ان کو ایک پاؤں ٹکانے کی جگہ نہیں ہوگی ریکھئے دیوبند کے زیرے اثر وہ مسجد کا انگریہ ہے برینوی وضائے میں حدیث میں کبھی لاغین نہیں ہونے دیا ہوئی دیوبند کی مساجد سے بڑے پہمانے پر تھی ان کی ایک اگلی بڑی تحریک کے لیے بنیاد بن سکتی ہے تو مالانا یہ رحاظ نے اس کی طلاع کیا اور وہ ایک انتہائی مخلص ضرورت ہے ایدنی رحاظ سے تو آپ انتبارے میں کوئی بھی رائے قائد کر سکتے ہیں خود مالانا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نگمید ہے جو ہندوستان کے جریب القدر عارب ہے یہ بیان کیا ہے کہ مجھے وہ جہاں تک میرا حافظہ کام کرنا ہے غیبن کاملا کے اسٹیشن پر یا کسی اور اسٹیشن پر نید ہے اور انہوں نے دیکھا مجھے تو دعوت اور تبریق کا جذبہ اتنا غیر معمولی تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے آکے مجھے دعوت دینا شروع ہے مالانا صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نگمید ہے جو برنے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم ان کے باہر میں کہتے ہیں کہ یہ خانوادہ ہے اور دعوتہ آخری چشم اتنا ہے تو معمولی حصیت کے حالی نہیں کہ وہ ان کی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نگمید سے آپ سب لوگ باتے تھے وہ یہ دیان کر رہے ہیں کہ مارانہ عیاض صاحب اپنی ترغیر کر رہے تھے تو یہ حقیقت ہے کہ نہ اس میں کوئی رب تھا نہ نظام تھا نہ کوئی اتنا تھی نہ کوئی انتہا تھی نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بند تک کوئی تصفہ کی مقاصر کرنے والی چیز تھی میکن حقیقت یہ ہے کہ رو میں بھی رہا تھا رو ہوں یعنی تاثیر کا پھر بھی یہ آنا ہے اچھا اخلاس کی حد یہ ہے اس معاملے میں نیوار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گئے اور وہاں پھر شروع گئے وہ خود جاتے تھے بعد میں تو نظام الدین میں اس کا مرکز بن گیا اور وہاں سے جمعات ہے روانہ ہونا شروع نہیں وہ خود جاتے تھے تو وہ گئے تو ایک کسان کو جو ہل چلا رہا تھا انہوں نے بات کرنا کیا ہی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تو اس نے سنی نہیں بات بڑی بیعتنائی اور اکھڑپن سے ان کو جواب دیا تھوڑا سمزین آگے بڑے انہوں نے تر بات کرنا چاہیے پھر اس نے ایسے ہی جواب دیا جب تیسری بڑتبہ آگے پڑے تو وہ ہی آکھڑ کسان ہی تھا اس نے اپنا حال روکا اور اکھڑپن وامنا کو ٹھوڑی مارا تو انہوں نے بہت آن پان گر گئے سنید پر گئے تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بھانچ رہا جا رہا تو کیا حال ہوتا ہے سنید کا درد آلود ہو کے اٹھے اور اٹھے کہنے لگے کہ اکھڑپن ایک اور مار لوگ جذبہ ہوئی کہ انہوں نے موجود تھا اس کے لحاظ سے تو اس اخلاص سے اس شفیانہ تعلیر سے اور جو بلکہ اس عظیم پس مندر سے ترجیلی دماغ کی دعوت اور ہم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ تبلیغی دعوت کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید دنیا کا سب سے بڑا نظام تھے جنہوں نے قائم کرنے کے کامیابی حاصل کی ہے کرمہ نماز علم و ذکر اکرام مسلم اکلاس نیت اور دعوت و تبلیغ یہ اچھے نکات ہے جو انہوں نے نکال کے گویا عامت ناس کے ساتھ شکیانہ تعبیر پر مبنی اس پوری کی پوری روایت کو عوام سے بابست کریں اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے صوفی خانکہ قائم کرتا ہے والنا نے دیکھا کہ خانکہیں تو انہوں نے ایک موبائل خانکہ قائم کریں لیتی جواد کی خانکہ ہی تربیر کا ہی نرام دیتی ہے آپ دو دن کے لئے چلے جائے شوہ جوہاں میں چلے جائے چاریس دن کے لئے چلے جائے ایک سو بیس دن کا سال میں یا کم سے کم زندگی میں ایک بار پیصلہ کر لیں اور وہ بہت سادہ طریقے سے مسجد میں کھڑے ہو کر آپ کو چند لفظوں کی دعوت اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بلکل نہیں آتا ہے پہلے دن شامل ہوتا ہے تو وہ چند کلمات ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میند کی تھی اس میند کے لئے آئے وہ اٹھ کے آپ کو یہ بات بتائے گا اور پھر مسجد میں لوگ آنا شروع جائیں گے اور میں نے بلکل اپنے آہوں کے ساتھ دیکھ کہ جو پہلی مرتبہ لوگ آئے اور پہلی مرتبہ ہی کوئی تین دن کے لئے تو پانچ دن کے لئے روانہ ہو گئی میں نے خود بھی ان کے ساتھ سفر کی رہا ہے تو میں بہت سے ان کے تجلوبات بھی رکھتا ہوں اس طریقے سے یہ ایک عزیب طریق بھائی اور اس وقت آپ پاکستان میں بھی جانتے ہیں کہ رائیڈن میں بھی استماع ہوتا ہے کتنے لاکھوں میں نظامت دین کے استماعہ کو یہ کئی حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا اور ملیشیا میں جب انہوں نے اپنا اجتماع کیا تھا تو وہاں کیونکہ مذہبی احساس بڑا گہرا ہے تو وزیرعظم اور بادشاہ بھی دنگے پاؤں انہوں نے استقبال کیا انہوں کا اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی تشدد کی تبلیغ نہیں کرتے ان کے کوئی سیاسی حالات نہیں ہیں نازک سے نازک حالات میں بھی وہ کبھی کوئی سیاسی مفتوک نہیں کریں گے اس سے پرہیز ہی کریں گے اور اسی حدث کے اوپر جو یعنی سوکیانہ تعمیر میں دیا اس کو عوام کے قریب کر کے اوڑا گئے اس کو ڈیلیوٹ کر کے عوام کے قریب کر دیا ہے اب یہ آپ کا ہے کہ آپ وہاں سے داخل ہوں آپ اس کے بعد آگے بڑھ کر مدرسی علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس جوبند اور جوبند کے ذریعہ سے آپ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی متعین عالمانہ زندگی بسر کرنا چاہیں تو بسریں موجود ہیں اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر خانقائی تصوف کو اپنی روح میں جنگ کرنا چاہیں اور آرہ میں عادت دائے کرنا چاہیں تو اسی کے پاس مندر میں ان کی خانقائی موجود ہے تو ایک ہماری دیر تحریک اور اب کہا جا سکتا ہے ایک عالم دیر تحریک کی حیثیت سے جو صوفیانہ تعبیر جس کی میں نے آپ کو تاریخ بتائی یہ پیدا ہوئی تھی وہ اس مقام پر پہنچ گئے